موسیقی اسلام علیکم جی میرا نام آمیر بلال ہے ناظرین ایران کے خلاف جب بھی کوئی قدم اٹھانے کا موقع ملتا ہے امریکہ کو یا اقوام متحدہ کو یا کسی بھی بڑی طاقت کو تو وہ اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہیں کبھی بھی درگزر نہیں کرتے ایران کے ساتھ ریسنٹی ایسا ہی کچھ ہوا ہے اقوام متحدہ کے اندر ایران سے ووٹ دینے کا جو حق تھا اس کو چھین لیا گیا ہے اس کا ووٹ دینے کا حق جو تھا اس کو ختم کر دیا گیا ہے آج کی ویڈیو میں ڈیٹیل میں بات کریں گے کہ دراصل ایسا کیوں کیا گیا اور اس کے پیچھے ریزن کیا ہے اور آنے والے وقت میں یہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں جو کہ ایک طرح سے ڈیڈ لوگ کی طرف جا رہے ہیں اس میں کیا امریکہ یا یون اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں تو یہ ساری چیزیں بھی مختلف حقائق سامنے رکھ کے آپ کے یہ ساری چیزوں کو انیلائز کرنے کی کوشش کریں گے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ایران کا شدید قسم کا ردعمل آیا ہے اور اس میں اقوام متحدہ کے جو جنرل سیکیورٹی ہیں انٹونیو گوتریس ان کی جانب سے یہ اس کا باقاعدہ اعلان کیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ ایران کو آئندہ جنرل اسمبلی کے اندر یو این کی اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی ہے اس کے اندر کسی بھی میٹر کے اوپر ووٹنگ کا حق جو ہے وہ نہیں ہوگا اب یہ ووٹنگ کا حق کب ایران واپس لے سکتا ہے وہ آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا کہ کون کون سے سٹیپس ہیں جس کی وجہ سے ایران دوبارہ سے اپنا ووٹنگ رائٹ اس کو واپس لے سکتا ہے اس کے علاوہ جنرل سیکیورٹی نے یہ رائٹ کس طرح سے استعمال کیا آرٹیکل نائنٹین ہے اقوام متحدہ کا جس میں کسی بھی صدر جو اقوام متحدہ کے ہیں ان کے پاس رائٹ ہے کہ وہ ووٹنگ رائٹ کسی بھی کنٹری کا ختم کر سکتے ہیں اگر وہ سرٹن کنڈیشنز کے اوپر اپلیکیبل نہیں ہوتا یا اگر سرٹن کنڈیشنز کے اندر اپنے جو تمام تر معاملات ہیں ان کو لے کر نہیں چلتا اب یہاں پر جو ضروری چیز ہے جو سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ اقوام متحدہ کے جتنے بھی میمبرز ہیں وہ بس یہ نہیں کہ آپ نے ہاتھ کھڑا کی اور آپ کو میمبر بنا لیا جس طرح کوئی بھی کرکٹ میچ ہوتے ہیں وہاں پر ٹیمیں بنتی ہیں اور آپ کو کچھ پی کرنا پڑتا ہے انٹری فیز ہوتی ہے اس کے علاوہ اگر آپ کسی کلب کے میمبر ہیں تو آپ کو میمبرشپ دینی پڑتی ہے اور کانٹینیوزی بھی منتلی یا ایون کے سالانہ بھی آپ کو پی کرنا پڑتا ہے تو اسی طرح کے جو جتنے بھی میمبر ہیں اقوام متحدہ کے وہ ایک فی جو ہے وہ پی کرتے ہیں ڈیوز ہیں جو رائٹس دیے جاتے ہیں جو فسلیٹیز ملتی ہیں جو اقوام متحدہ کا میمبر ہونے کے ناتے آپ کو کچھ الگ سے جو رائٹس دیے جاتے ہیں جو کہ ان ممالک کے مقابلے میں زیادہ ہوتے ہیں جو کہ اس کا حصہ نہیں ہے تو آپ کو کافی زیادہ انسینٹیو دیے جاتے ہیں تو اس کی پھر قیمت بھی وصول کی جاتی ہے اور تمام ممالک انکلوڈنگ پاکستان بھی یہ فیسٹ ہر سال ادا کرتا ہے تو تقریبا جب سے دوزار اٹھارہ کے بعد سے تقریبا دو سال ہو گئے ہیں تیسرا سال گزر رہا ہے ڈانلڈ ٹرمپ کی جانب سے یونین لیٹرلی ایک ڈیسیئن لیا گیا جس میں جو دوزار پندرہ کی ڈیل تھی اس سے نکلے اور ایکنومک سینکشنز ایران کے اوپر آئیت کر دی گئے اب ایران کے اوپر جب پابندیاں لگی تو اس کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ ایران کا جو فائنینشل سسٹم ہے جو پوری دنیا کا فائنینشل سسٹم ہے اس سے ایران کو الگ کر دیا جائے اب ایسیٹ جتنے بھی تھے وہ فریض ہو گئے ایران ان کو استعمال نہیں کر سکتا تو تب سے ایران کے معاشی حالات بھی خراب ہو رہی ہیں ایران کو کافی زیادہ مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا ہے تو ایران کے اگینسٹ یہ ایک قدم اٹھایا گیا اور ساتھ میں جب مذاکرات چل رہی ہیں تو اس وقت صورتحال مذاکرات کی یہ ہے کہ ایران ایک لیوریج رکھ رہا ہے ایران کے پاس ایک لیوریج ہے اور ایران اپنی مرضی کے مطابق جو چیزیں منوانا چاہتا ہے سمہاو وہ چیزیں منوانا شروع ہو چکا ہے دوزار اٹھارہ کے بعد سے جو پابندیاں لگی تھی بہت ساری پابندیاں چپ چپیتے خفیہ طور پر امریکہ ختم بھی کر چکا ہے ریسنٹ کی ایک پریس کانفرنس میں انتونی بلنکن سے پوچھا گیا کہ آپ نے کیا پابندیاں ختم کی ہیں تو انہوں نے کہا جو پابندیاں دوزار پندرہ کے واحدے سے میچ نہیں کرتی تھی ان سے ہٹکے لگائے گئی تھی ان میں سے کچھ پابندیوں کو ختم کیا گیا ہے تو اب لیوریج کے لیے اقوام مطیدہ کو استعمال کیا جا رہا ہے ایران کی جانب سے جواز زریف جو کہ وزیر خارجہ ہیں ایران کے ان کی جانب سے کہا گیا کہ یہ قدم جو اٹھایا گیا ہے یہ انتہائی بے شرمی پر مبنی ہے اور یہ نہ ہی جسٹیفائیبل ہے اور نہ ہی ایکسیپٹیبل ہے ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے یہ جو قدم ایران کے خلاف اقوام مطیدہ میں اٹھایا گیا ہے اب یہاں پر انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ ڈیوز پے کرنے تھے اب اگر اگزیکلی بات کریں تو ایران نے دو سال میں جب سے دوزار اٹھارہ کے بعد سے پابندیاں لگی تب سے لے کہ اب تک دو سال تک ایران نے اپنے ڈیوز پے نہیں کیے تھے اور یہ تقریباً بنتے ہیں سولہ اشاریہ دو ملین ڈالر سولہ ملین ڈالر جو ہیں یہ پے نہیں کیے ایران نے جس کے اوپر پابندی لگی اب یہاں پر ایک اور چیز بھی ہے یہ پابندی لگائے گی اور یہ دو سال کے بعد ایک سال میں ہر سال پے کرنے پڑتے ہیں ایک سال کا مارجن دیا جاتا ہے اور ایران کے ساتھ چار اور ممالک ہیں جن کے اوپر جن کا ووٹنگ رائٹ جو ہے اس کو ختم کیا گیا ہے اب جب یہ ڈیوز پے کریں گے تو اس کے بعد جا کر دوبارہ سے یہ رائٹ جو ہے ان کو واپس مل سکتا ہے لیکن ایران کا یہاں پر یہ کہنا ہے کہ دوزار اٹھارہ کے بعد سے جب ہمارے اوپر پابندیاں لگی تو ہمارے جو فائننشل سسٹم تھا وہ کلیپس کیا اور اس کے علاوہ ہمارے پاس اتنی کپیسٹی نہیں ہے کہ ہم کوشش کے باوجود بھی ہم جو ہے وہاں پر یہ ڈیوز پے نہیں کر پا رہے اور انہوں نے یہ الزام آئیت کیا ہے جو کہ امریکہ نے پابندیاں آئیت کی ہیں اب یہاں پر ایک اور چیز ہے یہاں پر ایک اور چیز یہ ہے کہ اگر صدر جو ہیں جنرل اسمبلی کے ان کو لگے کہ کوئی بھی ملک اس کے حالات اس طرح کے نہیں ہیں کہ وہ افورڈ کر سکے کہ یہ جتنی پابندی آئیت کی گئی ہے جو ووٹنگ رائٹ مسترد کیا گیا ہے اس کو ختم کیا گیا ہے یا ایسے کہلیں کہ ایک طرح سے ازاری بات ہے جب ووٹنگ رائٹ استعمال نہیں کر سکتے تو آپ عارضی طور پر جنرل اسمبلی کا حصہ نہیں ہے آپ کو جنرل اسمبلی سے نکال دیا گیا ہے تو اگر کسی کو نکال دیا گیا ہے اور اس کے بعد تحقیقات ہوں اور پتہ لگے کہ اس ملکی کپیسٹی ہی اتنی نہیں کہ یہ اتنی فی پے کر سکے تو پھر جو ہے وہاں پر گنجائش نکالی جاتی ہے اور وہاں پر اسی گنجائش کا فائدہ اٹھا کر دوبارہ سے ووٹنگ رائٹ دے دیا جاتا ہے ایران اب یہاں پر یہ کوشش کر رہا ہے کہ ثابت کرے یہ بتائے اقوام متحدہ کو کہ ان کے پاس پیسے ہی اتنے نہیں ہے کہ وہ پے کر سکیں کیونکہ ہمارے اوپر پابندیاں بہت زیادہ لگی ہوئے ہیں اب یہ دو چیزیں دو طرف جو ہے یہ ساری بات جا سکتی ہے اب اسی چیز کو امریکہ جو ہے اگینس بھی استعمال کر سکتا ہے ایران کے اور ایران اس چیز کو اپنے حق میں استعمال کر سکتا ہے کہ دیکھیں ہم پے تک نہیں کر پا رہے پیسے جو کہ اقوام متحدہ کے ڈیو ہیں تو ہمارے اوپر سے جو پابندیاں ہیں دوزار اٹھارہ کے بعد سے ان پابندیوں کو ختم کیا جائے تاکہ ہم یہ سارے چیزیں سارے ڈیوز جو ہیں ان کو پے کر سکیں مطلب یہ ہے کہ اس تمام تر معاملے میں اقوام متحدہ بھی کسی حد تک کنسرنڈ اور فریق بن کر سامنے آ جائے گی تو یہ ساری صورتحال ہے اس کے علاوہ صدر کو خط لکھا گیا ہے اقوام متحدہ کو جس میں کہا گیا یہ تمام تر ڈیٹیل سامنے رکھی گئی ہے کہ ہمارے پاس ہم نے کوشش کی ہم اتنے کیپیبل نہیں ہیں اس وقت کہ ہم یہ تمام تر چیزیں تمام تر جو رقم ہے اس کو پے کر سکیں دوسرا یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں اس کے ساتھ ساتھ مذاکرات بھی جا رہی ہیں اور مذاکرات کے اندر بہت ساری چیزیں ڈسکس کی جا رہی ہیں ڈیڈ لوگ یہ ہے کہ ایران یہاں سے ایک وکٹر کے طور پر نکلنا چاہتا ہے وکٹری کا نشان بناتے ہوئے نکلنا چاہتا ہے اور جو بائیڈن کا پہلا یہ سفارتی پہلی سفارتی کامجابی ہوگی اور ان کے منچور کا حصہ بھی تھا ان کا جو سلوگن تھا جو ان کا نعرہ تھا الیکشن ڈیز میں ان میں سب سے بڑا نعرہ بھی یہ تھا کہ ایران کے ساتھ جو دوزار پندرہ کی ڈیل ہے اس کو ریوائیو کیا جائے گا اب یہاں پر ایران کی ڈیمانڈز کو مان کر اگر وہ جائیں گے تو تو علانت بہت زیادہ ہوگی بہت زیادہ تنقید کا نشانہ بننا پڑے گا تو اب وہ فیس سیونگ چاہتے ہیں کسی طریقے سے کہ وہ جا کر اپنے گھر میں بتا سکیں کہ دیکھیں جی ہم جیت کر آئے ہیں ہم نے اپنی کنڈیشنز کے مطابق ایران کو جو ہے وہ ایگری کیا ہے اپنی جو دوزار پندرہ کا جو ڈیل تھی اس کے مطابق جو وعدہ کیا تھا اس کو ہم نے پورا کیا ہے اب زیادہ بات ہے ایران بھی اور ایران اگر گراؤنڈ ریالیٹی کو دیکھا جائے تو ایران بیٹر پوزیشن میں ہے کیونکہ ایک اخلاقی جواز جو امریکہ کے پاس تھا وہ ختم ہو چکا ہے جب ڈانلڈ ٹرمپ نے دوزار اٹھارہ میں اس مہادے کو ایک طرح سے ختم کیا تھا اور اسی چیز کا جواز بنا کر اخلاقی طور پر اب بیٹر پوزیشن میں ایران کھڑا ہے بہرحال یہ ساری صورتی حال ہے جو آپ کے سامنے رکھی اگر یہ ویڈیو آپ کو بسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں نیکس ویڈیو میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ تب تک کے لیے اللہ حافظ